منظر اسی عدالت کا تھا ملزم ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا کسی بھی کیس خصوصاً قتل کے کیس میں سب سے زیادہ مظلوم بے قص اور لاچار کردار ملزم کا ہوتا ہے اسے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ سب کی ترشو تلخ خریو کھوٹی اور ناغوار سننا پڑتی ہیں سو میرا موقع لیاقت بھی گزشتا چند ماہ سے اس یادگار تجربے سے گزر رہا تھا دوسرے باکس یعنی کٹہرے میں استغاسہ کا آخری گواہ ایوب درانی موجود تھا ایوب درانی گھٹے ہوئے بدن کا مالک ایک سانڈ نمہ انسان تھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں بڑی سنگینی اور صفاقی جھلکتی تھی وہ وٹنس باکس کی چوبی ریلنگ کو تھامے بڑے احتمال سے کھڑا تھا جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو ایوب درانی کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایوب درانی نے معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ مقتول ملزم پر بہت غصے تھا ملزم اپنی بیوی کے حوالے سے اس پر بے جا شک میں مبتلا ہو گیا تھا حالانکہ اس الزام میں ذرا بھی حقیقت نہیں تھی مقتول کبھی اس گندی گھلی میں گیا اور نہ ہی اس نے ملزم کی بیوی ببلی سے چھیڑ چار کی ہاتھا پھائی والے واقعے کے بعد تو مقتول کو اپنی بیزتی کا شدت سے احساس ہوا لیکن ملزم نے اب یہاں وہاں اس بات کا چرچہ شروع کر دیا تھا کہ مقتول ایک بد کردار اور لفنگا شخص ہے جو اس کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھتا ہے جب ملزم کی زبان درازی مسلسل جاری رہی تو ایک دن مقتول نے اس سے کہا آؤ یار ذرا اس عورت سے تو پوچھیں وہ خوامخہ مجھ پر اس قسم کی الزام تراشی کیوں کر رہی ہے آخر اس کو مجھ سے دشمن ہی کیا ہے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے گواہ کو اس روز ضروری کام سے کہیں اور جانا تھا اس نے معذوری ظاہر کی تو مقتول نے کہا ٹھیک ہے وہ اسے گندی گلی تک چھوڑتا ہوا نکل جائے چنانچہ گواہ ایوب دورانی نے اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا اس کے بعد گندی گلی میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں گواہ کچھ نہیں جانتا تھا اسے اس سانحے کے بارے میں بعد میں پتا چلا تھا گواہ ایوب دورانی کے بیان سے موٹر سائیکل سوار کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ وقوعہ کی رات مقتول مذکورہ گندی گلی میں پہنچا تھا اور اس سے مجھے تھوڑا سا نقصان پہنچا وہ ان معینوں میں کہ اول سے آخر تک استغاسہ کا زور اس بات پر تھا کہ مقتول نے کبھی اس گندی گلی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا میں استغاسہ کی دیوار میں اس سوال سے دراد ڈال سکتا تھا کہ اگر مقتول کبھی اس گلی میں نہیں گیا تو پھر کیا اس کی لاش کہیں سے چل کر وہاں پہنچی تھی بہرحال عدالت کا کمرہ کسی ڈرامے کے سٹیج کی مانند ہوتا ہے یہاں کسی وقت بھی کچھ بھی پیش آ سکتا ہے اس لیے کسی بھی غیر متوقع سیچویشن کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے اور میں پوری طرح تیار تھا گواہ کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاسہ نے چند رسمی سوالات کے بعد چہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا میں چند لمحے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا پھر سوال کیا کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا یارانہ تھا ہم اچھے دوست تھے وہ معتدل لہجے میں بولا اس دوستی میں ایک قدر مشترک بھی تھی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا میں نے پچھلے ہفتے بھر میں گواہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات جمع کر لی تھی اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے میں نے کہا آپ دونوں کسی طاقتور کے اشاروں پر ناچتے تھے میرا اشارہ واضح طور پر امان اللہ کی طرف تھا مجھے پتا چلا تھا مقتول اور گواہ اس کے خاص بندوں میں شمار ہوتے تھے میرے اس سوال پر وہ بھڑک اٹھا آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تاہم اس کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی پتا نہیں آپ کس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا اوبجیکشن یور آنر میرے فاضل دوست اپنے لا یعنی سوال سے گواہ کو حراسان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اشاروں پر ناچنے والی بات تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے یہ دونوں کٹ پتلیاں ہوں جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بیگ صاحب آپ کس طاقتور شخص کا ذکر کر رہی ہیں جنابِ اللہ باوجود میں اس شخص کو سرے دست ظاہر نہیں کرنا چاہتا میں نے نہایت ہی احترام بھرے لہجے میں کہا مجھے امید ہے آگے چل کر خود ہی اس کی شخصیت سے پردہ اٹھ جائے گا اوکے جج میری مسئلہت کو سمجھتے ہوئے بولا پلیز پروسیڈ میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا ایوب درانی صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ کسی کے اشاروں پر نہیں بلکہ اپنے منشاہ سے حرکت کرتے ہیں اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے میں ذاتی کاروبار کرتا ہوں وہ مبہم انداز میں بولا کاروبار کی نویت کیا ہے میں موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں اور آپ کا مقتول دوست کیا کرتا تھا وہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا کبھی کچھ تو کبھی کچھ ٹھیک ہے میں نے سرسری انداز میں کہا پھر زاویہ سوالات تبدیل کرتے ہوئے اس سے پوچھا دورانی صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ مقتول کو گندی گلی میں ڈراب کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے ذرا سوچ کر بتائیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا جب آپ نے مقتول کو جائے وقوعہ پر ڈراب کیا تو اس وقت گندی گلی میں تاریکی تھی یا اجالہ ظاہر ہے وہاں تاریکی ہی تھی گندی گلی میں اجالہ کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے نہیں آپ حتمی بات کریں میں نے اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے کہا مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے آپ بنفس نفیس وہاں گئے تھے اس لئے یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ گندی گلی میں تاریکی تھی یا اجالہ وہاں تاریکی تھی وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا میں نے پوچھا آپ لوگ کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے میرا خیال ہے اس وقت دس یا سوا دس بجے ہوں گے ملزم کی بیوی ببلی نے مجھے وقوع کی رات والی جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق مقتول مظفر ساڑھے دس بجے تک تو زندہ تھا ببلی نے پہلے کچن میں کام کرنے کے دوران اور بعد ازاں بیڈ پر لیٹنے کے بعد مقتول کی مقصود سیٹی کی آواز سنی تھی مظفر کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ساڑھے دس بجے یا چند منٹ بعد کا تھا گواہ نے میرے سوال کا جو جواب دیا وہ بھی اس عمر کی تصدیق کرتا تھا میں نے جرہ کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا ایوب درانی صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ مقتول وقوع کی رات سے پہلے کبھی اسی گندی گلی کی طرف گیا تھا اور نہ ہی کسی موقع پر اس نے ببلی سے کوئی بدتمیزی کی تھی وقوع کی رات بھی وہ آپ کے ساتھ ببلی سے محض یہ استفسار کرنے گیا تھا کہ وہ اس پر خواہ مخواہ کی الزام تراشی کیوں کر رہی ہے آخر اسے مقتول سے کیا دشمنی ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے وہ تعمل کرتے ہوئے بولا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا مسٹر درانی ان دنوں ملزم رات بدس بجے گھر پہنچ جائے کرتا تھا اگر مقتول نے ببلی سے کچھ پوچھ کچھ کرنا ہی تھی تو وہ اچھی گلی میں جا کر ان کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا تھا شوہر کی موجودگی میں زیادہ سہولت اور آسانی سے بات ہو جاتی اس طرح اگر بالفرض کوئی غلط فہمی موجود تھی بھی تو وہ بھی نکل جاتی میں لمحے بھر کو سانس لینے کے خاطر رکا پھر سلسلہ اس تفسارات کو جاری رکھتے ہوئے کہا بجائے اچھی گلی کے آپ لوگوں نے گندی گلی کا انتخاب کیوں کیا عموماً مجرمانہ ذہن رکھنے والے افراد کرتے ہیں وہ جنجلاہٹ بھرے لہجے میں بولا یہ تو آپ مقتول سے پوچھیں کہ وہ گندی گلی میں کیوں گیا تھا میں تو اسے وہاں پہنچانے کے بعد سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا تھا میں نے درشتی سے کہا مقتول مظفر اگر میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوتا تو میں آپ کو ذرا سی بھی زہمت نہ دیتا بہرحال میں نے زوم آئینی انداز میں جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ نے بتایا ہے مقتول اس رات آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا لیکن آپ کسی ضروری کام کے سبب وہاں نہیں رکے اور مقتول کو گندی گلی میں ڈراب کر کے بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے کیا آپ معزیز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس رات آپ کو گھر پر کون سا ضروری کام تھا دراصل اس رات مجھے شادی میں جانا تھا وقت کافی ہو گیا تھا مجھے نہاد ہو کر تیاری کرنی تھی اس لیے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا آپ کو گھر جانے کی جلدی ضرور تھی لیکن گھر پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک پی سیو سے پولیس کو فون کرنے کے لیے وقت نکال لیا شیخ احمد صاحب شیخ احمد وہ سٹ پٹا گیا آپ کس کا ذکر کر رہی ہیں میں تو ایوب درانی ہوں یہ شیخ احمد کون ہے وہ اس وقت بہت گھبرایا ہوا تھا اس کی گھبراہت ثابت کرتی تھی وہ اس کیس میں بری طرح ملوث ہے میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے اپنی جرہ کو خاصہ تیز کر دیا شیخ احمد تمہارا آرزی اور فرضی نام ہے میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا لیکن جس طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بلکل اسی طرح جھوٹ کی آداشت بھی نہیں ہوتی ایک لمحے کے لیے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے فرضی نام سے پی سیو سے پولیس کو مظفر کے قتل کے بارے میں اطلاع دی میں نے تھوس لہجے میں کہا اب تم اس نام کو فراموش کر بیٹھے ہو لیکن پولیس کے ریکارڈ میں اطلاع کنندہ کا نام محفوظ ہے کیا واقعی تمہاری آداشت گئی گزری ہے یا میری جرہ نے تمہیں بو کھلا کر رکھ دیا ہے جرہ سے بو کھلاتا ہے میرا جوتا وہ پاؤں پٹکتے ہوئے جارہانہ انداز میں بولا آپ کو پتا نہیں میں کتنا مضبوط ہوں میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر بیٹھا تھا اس کی برہم ہی بتاتی تھی پولیس کو اس وقوع کی اطلاع دینے والا اس کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور سخت لہجے میں کہا میں با خوبی جانتا ہوں تم کتنے مضبوط اور پشت والے ہو تمہارا پشت پناہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں لیکن میں معزز عدالت میں تمہاری مضبوطی کا پول کھول کر رکھ دوں گا پتہ نہیں آپ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں زبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا آپ مجھ پر ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں میں نے ترکی با ترکی کہا اور اس الزام کی بنیاد بھی میں کھود کر معزز عدالت کی نظر میں لے آوں گا فی الحال تم اتنا بتاؤ میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا وقوع کی رات جب مقتول نے تمہیں اپنے ساتھ اس گندی گلی کی طرف چلنے کو کہا تو تم کہاں سے آ رہے تھے اگر کہیں سے نہیں آ رہے تھے تو کیا کافی دیر سے مقتول کے پاس موجود تھے اگر اس کے پاس موجود تھے تو کب سے اور اس دوران میں تم دونوں کیا کر رہے تھے میرے متعدد سوالات نے اسے بری طرح نروس کر دیا اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنی پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو پہنچا اور منتشر لہجے میں بولا میں پہلے سے مزفر کے پاس موجود نہیں تھا اور اس وقت میں لانڈری سے آ رہا تھا آپ میں سمجھ گیا شدید ترین بوکھلاہٹ میں وہ سچ جھوٹ کے آمیزش سے کوئی معقول نہ معقول جواب گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا تم لانڈری کیا لینے گئے تھے میں نے دھولائی کے لیے وہاں اپنا سوٹ دے رکھا تھا وہ جز بز ہوتے ہوئے متزبزب لہجے میں بولا میں وہاں سے وہ سوٹ اٹھانے گیا تھا رات شادی میں مجھے وہی سوٹ پہننا تھا اس کا مطلب ہے جب تم مقتول کے پاس پہنچے تو وہ دھولا ہوا سوٹ بھی تمہارے ساتھ ہی تھا جی ہاں میں نے اسے موٹر سائیکل کے کیریئر میں لگا رکھا تھا اور چھینی ہتھوڑے کو کہاں چھپا رکھا تھا میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میرے پاس چھینی بھی تھی وہ بری طرح چونک اٹھا کیا نہیں تھی میں نے سنگین نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ کمزور سی آواز میں بولا تمہیں پتہ ہو نہ ہو مگر معزز عدالت جان گئی ہے کہ تم چھینی کے وجود سے انکاری ہو اور ہتھوڑے کے سلسلے میں تم نے کسی قسم کی تردید ضروری نہیں سمجھی جس کا مطلب ہے اس رات تمہارے پاس ایک ہتھوڑا بھی تھا میں نے ایک سیکنڈ کا وقفہ دیا پھر جارہانہ لہجے میں دریافت کیا بتاؤ وقوہ کی رات ایک وزنی ہتھوڑا تمہارے پاس کیا کر رہا تھا تم لوگ ملزم کی بیوی سے باز پرس کرنے گئے تھے یا اس کا گھر گرانے اس قسم کے ہتھوڑے تو مزدور لوگ امارات کو منحدم کرنے کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں یا پھر تم وہ خطرناک ہتھوڑا شادی میں کسی کو گفت کرنے کے لیے ساتھ لیے گھوم رہے تھے میں نے اس کے کمزور پہلو پر لگاتار کئی وار کیے تو اس کی مضبوطی ڈھیر ہو گئی اس جرہ میں میری معلومات اور انسانی نفسیات دونوں کا دخل تھا لہٰذا اس کی حمت زیادہ دیر تک میرے مدے مقابل نہیں ٹھہر سکتی تھی وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا میں کچھ نہیں جانتا آپ بار بار کس ہتھوڑے کا پوچھ رہے ہیں اس ہتھوڑے کا میں نے سیلفن بیگ میں محفوظ آلہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر میز پر سے وہ بیگ اٹھا کر دوبارہ گواہ عیوب درانی کے پاس آ گیا اور کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کچھ یاد آیا یہ ہتھوڑا تمہاری یاد داشت میں محفوظ ہوگا کیا تم اپنے ہتھیار کو بھی نہیں پہچانوگے وہ بھٹ پڑا میں نے مظفر کو قتل نہیں کیا میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا اس قاتل ہتھوڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں اور مجھے گواہی دینے کا بھی شوق نہیں اس کی آواز لرز رہی تھی اور پورے جسم میں ایک ارتاش سا نظر آ رہا تھا میں جا رہا ہوں مجھے کوئی نہ روکے کوئی مجھے جانے سے نہیں روک سکتا ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے کٹیرے سے باہر نکلا میں نے اپنا کام بڑے تشفیہ امیز انداز میں مکمل کر لیا تھا اس لیے مطمئن طور سے ایک طرف ہٹ گیا میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے خوشی خوشی اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے رہا ہوں گواہ کے روئیے نے عدالت میں موجود ہر شخص تو چونکا دیا اس نے میری جراہ کے جواب میں جو لوز شارٹس کھیلے وہ اسے واپس پرویلین میں پہنچانے کے لیے کافی تھے لہٰذا میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا مگر منصف ہرگز خاموش نہیں رہ سکتا تھا جیسے ہی استغاثہ کے گواہ ایوب درانی نے کٹہرا چھوڑا جج کی تہک مانا آواز عدالت کے کمرے میں گونجی پکڑو اسے یہ کہاں جا رہا ہے ظاہر ہے جج نے یہ احکام متعلقہ عدالت کے عملے کے لیے سادر کیا تھے اگلے ہی لمحے دو افراد آگے بڑھے اور انہوں نے ایوب درانی کو بازوں سے تھام لیا اس دوران میں اس کیس کا تفتیشی افسر توفیق احمد بھی ان کے قریب پہنچ گیا ایوب درانی اپنے فرار کی راہ میں حائل ایک مضبوط رکاوٹ کو دیکھ کر بھی پر گیا وہ حمد تو پہلے ہی چھوڑ بیٹھا تھا اب ہوش و حواس کھو بیٹھا ہاتھ پاؤں پھینکنے کے ساتھ ہی وہ متعلقہ عدالتی عملے کو بھی بے نکت سنانے لگا اس کی بد گوئی نے اسے ایک بہت بڑی مسئیبت میں گرفتار کر دیا جج کی موجودگی میں ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ سراسر توہین عدالت کے زمرے میں آتا تھا جج ناغوار انداز میں اسے گھورنے لگا میں نے مائنی خیز نظر سے جج کو دیکھا اور کہا جناب علیہ استغاسہ کے گواہ کا طرز عمل اس کے مجرم ہونے کو ظاہر کرتا ہے اب یہ پولیس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے جرم کو عدالت کے سامنے لائے میں معزز عدالت سے پرزور استعداہ کرتا ہوں کہ گواہ عیوب دورانی کو شامل تفتیش کر کے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا جائے میں ایک لمحے کو متوقف ہوا پھر اپنے موکل کی بے گناہی کے سلسلے میں بدنیتی پر مبنی ہیں استغاسہ کے گواہان نوید الحسن وقار بزمی اور عیوب دورانی نے تصدیق کی ہے کہ گندی گلی میں رات کے وقت اچھی خاصی تاریخی ہوتی ہے جبکہ انکوائری آفیسر کا دعویٰ ہے کہ اس نے محض دس منٹ گندی گلی میں گزارے تھے معزز عدالت کے سامنے اس نے اقرار کیا ہے کہ وہ جائے وقوعہ پر پہنچا اس نے لاش کا جائزہ لیا اور چہرے پر نگاہ جاتے ہی اس نے پہچان لیا کہ قتل ہونے والا شخص مظفر ہے مانا کہ وہ مقتول کا صورت آشنا ہے لیکن تاریخ گندی گلی میں تفتیشی افسر نے پہچان کا جو عالی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ حضم ہونے والی بات نہیں میں سانس لینے کو رکا پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا جنابِاللہ اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ پولیس وقوعہ کی رات سوہ گیارہ بجے جائے واردات پر پہنچتی ہے اور ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ملزم لیاقت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان درمیانی پندرہ منٹ میں سے آئیو صاحب دس منٹ گندی گلی میں گزارتے ہیں جہاں وہ تاریخی کے باوجود بھی نہ صرف مقتول کی صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بلکہ آلائے قتل کو بھی تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور باقی کے پانچ منٹ میں وہ پندرہ منٹ وقفے کے کارنامے انجام دے ڈالتے ہیں پولیس نے اس تغاثہ کی صورت اور عذابات میری جرا کے جواب میں حقائقی جو شکل معزز عدالت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ منطقی عقلی اور عملی میار پر پوری نہیں اترتی اور عدالت میں مفروضی کارکردگی کی کوئی گنجائش نہیں میں نے ذرا دیر کو رکھ کر حاضرین عدالت کو دیکھا اور روے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا جناب علیہ حالات و واقعات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے پولیس کی تمام تر کاروائی کسی نادیدہ ہدایات کے زیر اثر عمل میں آئی ہے اور سب سے بڑھ کر اس تغاثہ کے گواہ عیوب درانی کا حالیہ رویہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے اگر پولیس تھوڑی سی محنت اس پر کر لے تو مجھے یقین ہے میرے موکل کی بے گناہی کا ثبوت بھی مل جائے گا مجھے اور کچھ نہیں کہنا جناب علیہ جج ابتدا سے اب تک عدالتی کاروائی کو بڑی توجہ سے دیکھتا اور سنتا آیا تھا میں نے جو نکات اٹھائے انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا میرے حسب منشاہ عدالت نے پولیس کو احکام سادر کر دیئے ایوب درانی کے ناشائستہ رویہ نے اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیس چادر کے پیچھے چھپا دیا تھا میں نے اپنے طور پر اس کیس کو جیت لیا تھا سامین کرام آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیک ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مدعی چست یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر پانچ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن نون کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا اور اس بریت کا سبب ایوب درانی کا اقبال جرم تھا گزشتہ پیشی پر اس نے بھری عدالت میں جو رویہ اپنایا اس سے وہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر اُبھرا تھا اگر اب بھی پولیس اس پر تسلی بخش کام نہ کرتی تو اسے لینے کے دینے پڑ جاتے ایوب درانی نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ حرکت امان اللہ کے کہنے پر بلکہ حکم پر کی تھی مظفر کچھ عرصے سے اس کی نظر میں ماتوب ہو چکا تھا اور وہ اس سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیچ میں ببلی مظفر والا معاملہ نمودار ہوا لیاقت کی دھمکیاں میں اس گفتگو بھی امان اللہ کے علم میں آ گئی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی امان اللہ جانتا تھا مظفر لیاقت کی بیوی کو تنگ کرتا رہا ہے اب کہ اس نے مظفر کی پیٹھ ٹھونک دی وہ زیادہ جوش و جذبے سے ایک مرتبہ پھر گندی گلی میں پہنچ گیا لیکن اس بار ایوب درانی بھی اس کے ہمراہ تھا یہ ہمراہ ہی امان اللہ کے حکم کا نتیجہ تھی مظفر کے حوالے سے ایوب درانی نے جھوٹ بولا تھا اس کے بعد وقوع کی رات اس گندی گلی میں جو کچھ پیش آیا اسے سمجھنے کے لئے کسی خاص فہم کی ضرورت نہیں معاملہ روز روشن کی مانند آیا تھا امان اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا اس نے عدالت کے برامدے میں مجھ سے کہا تھا اگر اسے کسی قابل وکیل کی ضرورت پڑی تو وہ مجھ سے رابطہ کرے گا ایوب درانی کے اقبال جرم کے بعد امان اللہ کو واقعی کسی ماہر وکیل کی ضرورت تو تھی لیکن وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا یہ غلطی اس جیسے چست مدعی کو بہت مہنگی پڑ جاتی وہ اپنی چستی کے باعث پہلے ہی بہت نقصان اٹھائے بیٹھا تھا